پروگیم کا آگاز کریں گے تھوڑی دیر بعد جب مکشمیل یہ چلیں گے اہم معاملے پر بات کریں گے لیکن پروگیم کا آگاز کرتے ہیں پڑوسی ریاست پنجاب سے اور بھارت اور پاکستان کی سرحد سے اس وقت خبر ہے پتھان کورٹ سے آگاز اسی خبر کے ساتھ اشوان بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے کہ پنجاب کے پتھان کورٹ میں دو مشتبہ افراد کو دیکھا گیا جن پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اور پتھان کورٹ پہاڑی پور علاقہ ہے یہ مشتبہ افراد تھے دونوں کے خلاف کاروائی ہوئی بی ایس ایف نے جب ان کو دیکھا تو یہاں پر ان پر دو راؤنڈ فائر بھی کیے گئے اب کچھ اطلاعات ہیں کہ آٹھ راؤنڈ فائر کیے گئے اور کچھ اطلاعات ہیں ساتھ راؤنڈ فائر کیے گئے لیکن یہ دونوں ملزبان جو ہے یا دونوں جو مشتبہ افراد ہیں یہ واپس پاکستان کے بورڈر کی طرف پا گئے ہیں ابھی تکی ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی ہیں کس علاقے کے اندر چونکہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے پتھان کورٹ پہاڑی پور کا علاقہ اور بھارت پاکستان کے سرحد قریب ہے پنجاب میں لگنے والا علاقہ ہے اس سرحد کے قریب والے علاقے میں چونکہ اس طرح کی انسیڈنٹس کو کافی حساس مانا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کسی طرح کی گفلت کسی طرح کی نگرانی میں کوئی چوک نہ ہو اس چیز کے لیے سیکیورٹی مزید یہاں پر alert پر نظر آ رہی ہے بورڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے صبح صبح پتھان کورٹ کے اس علاقے میں جو پہاڑی پور کا علاقہ ہے دو مشتبہ افراد کو دیکھا دو سسپیکٹس تھے ان کو دیکھنے کے بعد علاقے کے اندر افراد افری تھوڑی دیکھی گئی کیونکہ فائر اوپن ہوا کچھ راؤنڈ فائر کیے گئے یہ بی ایس ایف پارٹی کے طرف سے کیے گئے ان لوگوں کو دیکھے جانے کے بعد اس کے بعد کاروائی یہاں پر چل رہی ہے اور یہ کاروائی اس لیے بھی کافی سرکیوں میں ہے کیونکہ ان علاقوں کے اندر ماضی قریب میں ڈرون نظر آنے یا ڈرون مار گرانے یا ڈرون سے ہتھیار یا منشیات گرانے کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ پھوک پھوک کر قدم یہاں پر فورسز بھی رکھتی ہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز بھی خصوص جن پر بڑی ذمہ داری ہے فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے آج پھر فائر کیے گئے کسی طرح کا فلحال کوئی نقصان نہیں ہوا اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے لیکن پنجاب ریاست کے پتھان کورٹ میں یہ واقعہ پہیش آیا ہے دو مشتبہ فراد دیکھے گئے جس کے بعد ان پر پہاڑی پور علاقے میں فائر ہوا واپس پاکستان کی سرحد کے طرف بھاگے ہیں فلحال علاقے کے اندر کچھ راؤنڈ فائر ہونے کے بعد بی ایس ایف نے پولیس پارٹی کے ساتھ سرچ آپریشن پہاڑی پور کے اس علاقے کے اندر شروع کر دیا ہے دونوں لوگ جن پر فائر ہوئے ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے طرف جو قریب میں بتائی جاتی ہے جس طرح فرار ہوئے ہیں مزید اطلاعات کا بھی ہمیں بھی انتظار اس خبر میں رہے گا